اسلام علیکم امیر ہے کہ آپ لوگ سب کریئے سے ہوں گے اور اپنا اور اپنے پیاروں کو خیار رکھیں اور آج جب میں چلدی چلدی ہنڈی بنانے والا ہوں وہ ہے شلجم شلجم جس کو گونگلی بھی کہتے ہیں اور بڑی اچھی ریسپی ہے اور بڑی جلدی بن جائے گی بس مجھے فالو کرتے جائیں یہ میں نے شلجم لیا ہے اور یہ بڑے سائز کا ایک اونین جو ہے وہ میں لیا ہے یہ میں دو ٹماٹر میں نے یہ لیا ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے کاٹ لیا ہے اور اسی طرح میں نے جنجر اور گارلک کی پیس بنایا ہے اور اب کیا کرنا ہے کہ یہ میں نے پیشی کوکل لیا ہے اس میں سب چیزیں ڈال دیں اس کو ہائی آج پہ رکھا ہوا ہے اس کو ہائی آج پہ رکھا ہوا ہے یہ ڈال دیئے سارا کچھ یہ آپ مہنا یہ اس کا یہ شلجم کا مسالہ منا رہا ہوں تو یہ دانے کا مقصد آپ اسی طرح بھی بنا سکتے ہیں اس طرح یہ جلد جلدی بن جائے گا اس میں آپ نمک اور مرز اپنے ہس کے ذائقہ ڈالیں اور اسی طرح یہ ریڈ چیز پورڈر لال مرچ ہالتی یہ تکیباً دو بڑے بڑے چھوٹے جو بھرکے سپوند آ رہے ہیں اب اس کو سیرتکی سے کھلیں اور اس میں یہ تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کو اب ہم نے تکیباً 5 منٹ سے 7 منٹ آ کر اس کو اچھے تکے سے پھکنے دینا ہے اور ضرور نہیں ہے کہ جب یہ ویٹ ہلنا شروع کریں اس وقت آپ نے کاؤنٹ کرنا ابھی اسے کاؤنٹ کرنے 5 سے 7 منٹس دیں سات منٹس کے بعد دیکھیں کیا بڑت ہے اس کی بھاب اچھے تکے سے اس میں سے نکلنے نہیں یہ دیکھیں اب یہ بلکل اچھے تکی سے گل چکا ہے ابھی تھوڑا سا اس میں پانی ہے اس کو تھوڑا سا ڈائی کر لیں اب اس کو آن کر دیتے ہیں پہلے بند کر دیا تھے میں نے کیونکہ اتارتے وقت اس میں بھاب بند رہتی ہے اس لیے میں نے بند کر دیا تھا ہائی پہ کر دیں ہائی پہ کر دیا ہائی پہ کر دیا اب اس میں تقیباً تین جو یہ ککنگ سپون ہے اس کو میں ڈالوں گا مسالے کو بھوننے کے لیے اس میں نا یہ اوائل ڈال رہا ہوں اچھے تکی سے پانچ سے سات میند اچھے تکی سے دھونے اور یہ مسالہ بلکو ریڈی ہو چکا ہے اس کا دیکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ مسالہ جو ہے اس میں سے پوائل جو ہے وہ لیدہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ مسالہ اچھے تکی سے بھون چکا ہے تو اس سٹیج میں آکے آپ نے یہ جو شلجم ہے اس کو میں نے اس میں ڈال دینا ہے تکی سے پروہ رہا ہے چاف سے بچا ہی ایک اپنے کھانے کے لیے اٹھا اس کو اچھی دیکھئے سے مسائلے میں اچھی طرح لگا رہے ہیں تاکہ چلیں مچھے دیکھئے مسائلے میں راست مچ جائیں اب اس میں یہ تھوڑا سا پانی ہے تکیبن ہاف کا یہ گلاس ہے ہاف سے بھی کم ہے اس میں ڈال کے اس کو تکیبن پانچ سے سات من تک اس کو پیر پیش لگائیں یہ جلدی بنانے کا ٹھیک ہے وانہ یہ تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے چلچنگلنے میں اس لئے میں بار بار اس کو پیش لگا رہا ہوں زیبی بیٹا کتنے روٹی آپ نے کھانی بیٹا ایک اور دو دو کھانی ہے یہ ایک بتاؤ نا بیٹا ایک ایک on the way چلچنگلنے میں باہتر پیش لگا رہا ہوں ایک چلچنگلنے میں بیٹا ایک یہ اس کا لیڈ اتھا رہی ہے اب اس کو اس میں ٹرانسفر کر رہا ہوں بڑا سا کھلے بھرتن میں اچھے ٹرکے سے گھونے کی رائے گا سبحان اللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کی اس کو آپ پر یہ شلجم کھڑے بھی رکھ سکتے ہیں اور میش بھی کر سکتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں میش کر کے کھاتے ہیں اس کو میش بھی کر لیں یا کھڑے کر کے رکھا رہے ہیں اب اس میں یہ حلی مچھیں ڈالوں بچاج افراد افری پڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ میں نے یہ ویڈیو بھی بنانی ہے اور ساتھ میں کام پہ بھی جا رہا ہوں اس لیے میرے پاس اب 10 منٹ پڑے ہوئے ہیں اس لیے جلدی 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 میں بنا رہا ہوں اس کو اچھے ٹرکے سے اس کو آپ ڈھون لیں اور اس میں جو پانی ہے اس کو ضرور خوش کر لیں سبحان اللہ یہ مچھیں ہیں ہری مچھیں ڈالنے سے اتنی پیاری خوشبو آری اس کی اور اب یہ بالکل آلماس بن چکے اس میں اب آپ یہ گھرم مسالہ ہے یہ تکیبن بھر مچھل مچھل اللہ اہ خوش کر لیں سب سپونجس میں اس میں ڈالنے ہو ایک سالکہ سوڑیں ڈالنے ہو بڑی خوشبو رہو چلیں جیے دیکھیں ابھی آپ کو دکھوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیرا سانر بنائے اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور آپ انگلیاں چاہتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی ٹیسٹی بعض لوگ ہلکا سے شعبے والے بھی کھاتے ہیں بعض اس کو اچھی تک ایسے بھون کے اس طرح کی رسمی سی ہنڈی بنانتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہو لیکن اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت ہی مزدہ بنے گی اس طرح کی ریسپی دیکھنے کے لیے آپ کو خانز دائری میں جانا پڑے گا اور آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں خانز دائری لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کامنٹس ضرور پاس کریں پلیز اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اور آس پاس صفائی کا خیار رکھیں اور کوشش کریں کہ بنینوں انسان کی خدمت کریں اور سب سے محبت اور پیار سے پیش آئیں اسی میسیج کے ساتھ خان آپ کو خدا حافظ کہتا ہے اللہ نگے بان